بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب لوگ کیسے ہیں آج میں آپ کے لئے بہت مزیدار سی ہری چھٹنی کی اور بہت ہی زبردست سی لال چھٹنی کی ریسپی لے کر آئیوں اور مجھے یقین ہے یہ چھٹنی کی ریسپی آپ نے ابھی تک ٹرائے نہیں کی ہوگی بہت لا جواب بہت مزیدار سی ریسپی ہے آئیے ہم مل کر اس زبردست سی ریسپی کو دیکھتے ہیں اور مجھے امید ہے آپ سب لوگ بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں گے سب سے پہلے ہم ہری چھٹنی کی تیاری شروع کر دیتے ہیں یہ میں نے ایک پین میں سابود دھنیا ایک کھانے کا چمچ لیا ہے ناریل پاوڈر لیا ہے یہ سفید زیرہ ہم نے لیا ہے ایک ایک کھانے کا چمچ سفید تل لیا ہے ان چاروں چیزوں کو ہم ڈرائے روست کر لیں گے اور کچھ پینے پینٹس بھی شامل کیے ہیں ساتھ میں یہ چاروں پانچوں چیزوں کو ہم لو فلیم پر ڈرائے روست کریں گے کلر بلکل خراب نہیں کریں گے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے اس کو ڈرائے روست کر لیا ہے اور ساتھ میں ہم نے لیا ہے تھوڑا سا ہم نے سیو لیا ہے باریک والے نمک لیا ہے ایک کھانے کا چمچ تھوڑا سا ہم نے گوڑ شامل کیا ہے ہمچور پاوڈر آپ کو نظر آرہا ہوگا بہت کمال کا فلیور آئے گا ان تمام چیزوں سے اور پینٹس کو میں نے ڈرائے روست کیا تھا بھی آپ کے سامنے ان تمام چیزوں کے ساتھ ہم نے ہرے مسالے میں لیا ہے بہت سارا ہرہ دھنیا جو ہم نے ڈنڈیوں کے ساتھ کٹ کیا ہے ہری مرچے لیے لال اور ہری والی مرچے میں نے کٹ کی ہیں بارہ سے پندرہ عدد ہیں اور یہ کافی سارا میں نے لہسن لیا ہے جو کٹ کے ہم نے اس کو دھولیا ہے آئیے چٹنی کا پروسس شروع کرتے ہیں گرائنڈنگ جگ میں سب سے پہلے تمام ہری مرچوں کو اور لیسن کو شامل کریں گے اچھے طرح سے واش کی ہوئی ہری کیسے ہم نے شامل کر دیئے نمک وغیرہ سب شامل کیا اور ہم نے ڈالا اس میں بہت سارا لیمن جوز اور تھوڑا سا پانی ڈال کے ان چیزوں کو ہم گرائنڈ کریں گے ہرہ دھنیا ابھی شامل نہیں کریں گے چیزوں کو گرائنڈ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے یہ پیسٹ سا تیار ہو گیا ہے دردرہ سا پیسٹ تیار ہوا ہے اب سب سے لاسٹ میں ہم اس میں ہرہ دھنیا شامل کر رہے ہیں چیزوں کو بلینڈ کر کے سب سے آخر میں ہرہ دھنیا جائے گا تاکہ کمال کی کھٹی سی خوب مزدار سی چٹنی یہ اچھی سی بن جائے دیکھیں کتنی اچھی سے چٹنی جو ہے یہ گرائنڈ ہو گئی ہے اس کو ہم نے بھر لیا ہے ایک جار میں خوبصورت سے جار میں بہت زبردست سی ہری چٹنی تیار ہوئی ہے یہ بہترین سی ہم نے چٹنی تیار کی ہے اس کو ہم لانگ ٹائم کے لیے سیف کر کے رکھ سکتے ہیں کافی دن آپ اس کو فریج میں رکھ کے یوز کر سکتے ہیں اب ہم بنا رہے ہیں بہت مزدار و خوب کھٹی سی لال چٹنی اس چٹنی کو بنانے کے لیے ہم نے ناریل پاورڈر لیا ہے تین کھانے کے چمچ دو کھانے کے چمچ کٹی ہوئی مرچلی ہے گھڑ لیا ہے تھوڑا سا نمک لے لیا ہے اور یہ ہم نے صفیز زیرہ ایک کھانے کا چمچ لیا ہے لیسن لے لیا ہے کافی سارا سا اور یہ ہے ہمارے پاس لیمن جووس جو بہت اچھی کوئنٹیٹی میں جائے گا بہت کمال کی ریسیپی تیار ہوگی مزدار چٹکارے دار سی ان تمام چیزوں کو گرینڈنگ جگ میں ہم ڈال رہے ہیں ناریل پاورڈر لیسن اور باقی تمام چیزوں کو ہم اس میں ڈالیں گے اور خوب اچھے سے ہم اس کو بلینڈ کر لیں گے یہاں تک کہ بہت اچھا سا کمال کا فائن پیسٹ ریڈی ہو جائے گا اتنا سارا ہمیں لیمن جووس اس میں ڈالنا ہے کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اچھے سے ڈپ ہو جائیں چیزوں کو اچھے سے میکس کر رہے ہیں اور اب ہم ان کو پیسٹ بنا لیں گے اچھے طریقے سے گرینڈ کریں گے تاکہ تمام چیزیں یک جان ہو جائیں دیکھئے جناب بہت اچھی سی لال چٹنی تیار ہے اب اس میں ایک انگریڈینٹ اور جائے گا جو میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں کمال کی لال چٹنی بہت مزیدار ریسیپی ہماری دونوں چٹنیاں بہت کمال کی ریسیپیز ہیں لانگ ٹائم کے لیے آپ اس کو سیف کر کے رکھ سکتے ہیں فریج میں رکھے آپ بیس سے پچیس دن آرام سے استعمال کیجئے جتنی ضرورت ہو اتنے نکال لیے تھوڑا سا کالا نمک شامل کیجئے اور کمال کی ریسیپیز کو انجوائے کیجئے بہت ساری ریسیپیز کے ساتھ اس کو کھائیے مجھے یقین ہے آپ کو آج کی دونوں چٹنیوں کی ریسیپی بہت پسند آئے گی چٹنیوں کی ریسیپی اچھی لگے تو لائک کرتے جائے فیملی فرینڈ میں شیئر کر دیجئے تاکہ سب لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مزے مزے کی ریسیپیز کو انجوائے کر سکیں انشاءاللہ ایسی کمال کی ریسیپیز آپ کے لیے لاؤں گی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ